اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی قل لمن فی عیدیکم من الاسراء این یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتیکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم واللہ غفور رحیم وئین یریدو خیانتکا فقد خانوا اللہ من قبلو فأمکنا منهم واللہ علیم حکیم اِنَّ اللَّذِينَ آمَنُوا وَحَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَعَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّذِينَ عَوَوَّا نَصْرُوا أُولَائِكَ بَادُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَاد وَاللَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُحَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَا يَتِهِمْ مِنْ وَلَا يَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُحَاجِرُوا وَإِنِسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ مُنْصَرُوا إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيسَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَدُونَ بَصِيرٌ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہائیت رحم فرمانے والا ہے اے نبی تم لوگوں کے قبضے میں جو قیدی ہیں ان سے کہو اگر اللہ کو معلوم ہوا کہ تمہارے دلوں میں کچھ خیر ہے تو وہ تمہیں اس سے بڑھ چڑھ کر دے گا جو تم سے لیا گیا ہے اور تمہاری خطائیں معاف کرے گا اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے لیکن اگر وہ تمہارے ساتھ خیانت کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس سے پہلے وہ اللہ کے ساتھ خیانت کر چکے ہیں چنانچہ اسی کی سزا اللہ نے انہیں دی ہے اور وہ تمہارے قابو میں آ گئے اللہ سب کچھ جانتا اور حکیم ہے جن لوگوں نے ایمان قبول کیا ہجرت کی اللہ کی راہ میں اپنی جانیں لڑائے دیں اور اپنے مال پربان کیے اور جن لوگوں نے ہجرت کرنے والوں کی کوئی جگہ دی ان کی مدد کی وہی دراصل اللہ کے دوست ہیں اللہ کے ولی ہیں رہے وہ لوگ جو ایمان تو لے آئے مگر ہجرت کر کے دارالسلام میں آ نہیں گئے تو ان سے تمہارا دوستی اور ولایت کا کوئی تعلق نہیں ہے جب تک وہ ہجرت کر کے نہ آ جائیں ہاں اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے مدد مانگیں تو ان کی مدد کرنا تم پر فرض ہے لیکن کسی ایسی قوم کے خلاف نہیں جس سے تمہارا معاہدہ ہو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھتا ہے ناظرین اسلام ایٹ کراس روڈ کے سلسلے میں قرآن کی یہ آیات سورہ انفال کی ستر سے بہتر تک آپ کے سامنے تلاوت کی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کا اردو ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کے ان اصولوں کو بیان فرما رہا ہے جو مسلمانوں کے قبضے میں جو لوگ قید ہو کر آئے تھے جنگی قیدی بن کر آئے تھے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جانا چاہیے اس کے احکامات دیا گئی اور اس میں اس بات کی بھی وضاحت کی گئی کہ کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہوئے ہیں اور اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ تمہاری قید میں آئے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے اللہ کے ساتھ خیانت کی ہے اور اللہ کے دین کو مٹانے کی کوشش کی ہے اور مٹانے کی کوشش کرنے والوں کا ساتھ دیا ہے اب اگر یہ جنگی قیدی ہو کر آئے ہیں تو ان سے جو فدیہ لے کر ان سے چھوڑا جا رہا ہے تو اس میں مہاجرین کے کافی رشتے دار لوگ بھی موجود تھے تو مہاجرین کا یہ خیال تھا کہ ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے لیکن حکم ہوا کہ نہیں ان سے فدیہ یہاں تک کہ کسی کے پاس اگر کچھ نہیں ہے تو وہ بارہ مومن بچوں کو اگر پڑھانا پڑھنا لکھنا سکھا دے تو اس کو اجازت ہی جانے کی آزاد کر دیا جاتا تھا تو اللہ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کو جو قید ہو کر آئے ہیں ان سے کہو کہ تم سے جو کچھ لیا گیا ہے اس سے زیادہ اللہ دے گا اگر تم نے اپنی نیت ٹھیک رکھی اور اللہ نے دیکھا کہ تم نے ایمان اختیار کیا ہے اور تم نے جو اللہ کے ساتھ خیانت کی تھی اس خیانت سے تم باز آ گئے ہو اور تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت نہیں کرو گے اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اس سے پہلے تم نے اللہ کے دین کے خلاف جنگ کی تھی اللہ کے نبی اور ان کے ساتھیوں کا ساتھ دینے کی بجائے مشرقین نے مکہ کا ساتھ دیا تھا اس لیے اللہ نے تمہیں شکست دلائی اور تمہیں مومنوں کے پاس قیدی بنا کر بھی دیا اور فرمایا کہ سچے اور اصلی مومن تو وہ ہیں جو ایمان خالص لائے شرق کی ہر شائبے سے انہوں نے توبہ کی اور اللہ کے لیے انہوں نے نہ صرف یہ کہ اپنا گھر بار چھوڑا اپنا مال اور جائدات چھوڑی اللہ کی راہ میں اپنی جانیں بھی لڑائیں اپنا مال بھی خرچ کیا اور وہ لوگ جنہوں نے ان لوگوں کو جو ہجرت کر کے آئے ہیں خالص ایمان کے لیے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے خالص اللہ کی اللہ کے راستے میں چلنے کے لیے اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ان کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ وہ اللہ کے دوست ہیں اور اے نبی وہ آپ کے اور مومنوں کے بھی دوست ہیں اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت نہیں کی اگرچہ کہ وہ ایمان رکھتے ہیں تو وہ تمہارے ولی نہیں ہیں دوست نہیں ہیں بلکہ وہ کسی بزدلی کی وجہ سے وہاں پیچھے رہنے پر رہ گئے ہیں لیکن ان سے تمہارا ولایت کا اور دوستی کا تعلق نہیں ہے لیکن وہ مومنز اصحی مانوں میں اپنے ایمان کا ثبوت نہیں دے سکتے جب تک وہ ہجرت کر کے دارالاسلام میں نہ آ جائیں ہاں اگر دین کے معاملے میں وہ گھرے ہوئے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دین میں مدد کے لئے پکارتے ہیں تو آپ کے اوپر فرض ہے لیکن ایسی کسی قوم کے خلاف آپ ان کی مدد نہیں کر سکتے جس قوم کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہو اور اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتا رہا ہے کہ اگر کسی غیر مسلم معاشرے میں مومن لوگ بھی یا مسلم لوگ بھی آباد ہوں اور وہ مدد چاہیں لیکن اگر ان کی قوم کے ساتھ آپ کا کوئی معاہدہ نہیں ہے تو آپ ان کی ضرور مدد کریں گے بلکہ مدد کرنا آپ کے اوپر فرض ہے لیکن اگر انہوں نے اپنی کم حمدی دکھائی ہے اور اللہ کے دین کو اختیار کرنے کے بجائے اس کے مطابق عمل کرنے کے بجائے اپنی دنیا کی خواہشات کو ترجیح دی ہے تو ان کے ساتھ بھی وہی رویہ ہوگا جب تک وہ ایمان لاکر ہجرت کر کے ایمان داروں میں مکمل طور پر شامل نہیں ہو جائیں گے تو ان کا ایمان بھی اللہ کے ہاں قابلے قبول نہیں ہے اس لئے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ وان کرتا ہے کہ ایمان کا وہ امتحان ہے جس کے اوپر سارے فیصلے ہونے ہیں میرے بھائیوں بہنوں اور دوستوں اور سننے والوں دیکھنے والوں یہ چیز ہے جو اسلام کیا بنیادی ہے جو کرک سردہ اسلامی ریلیجن ہے اور وہ یہ ہے کہ ایمان اور ایمان خالص اور پھر اس کے لئے دنیا کی ہر مشکل کو اپنے اوپر انگیز کرنے کا جذبہ اور سبر اور سباب کے ساتھ اللہ کی راہ میں لنے کا جذبہ بھی ہو جان بھی قربان کرنے کا جذبہ ہو تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنا ولی اور اپنے مومنوں کا بھی ولی کہتا ہے اور ان کے لئے اللہ تعالیٰ سارے راستے کھولتا ہے اور کہتا ہے یہ وہ جماعت ہے جس کو ہم کامیاب اور کامران کریں گے دنیا میں اقول قولی حازہ استغفاللہ لی و لکم و سائر المومنین